ہماری گرو جی سے ایک بار ایک بھکت نے پوچھا مہراج بھگوان کیسے ملیں گے مہراج جی نے کہا گرو جی نے پوچھا کہ تمہارے من میں یہ بات کتنی بار آتی 24 گھنٹے میں کتنی بار آتی پیسہ کیسے ملے گا پریوار کیسے بڑھے گا بیاپار کیسے بڑھے گا یہ کتنی بار آتا ہے اور بھگوان کب ملیں گے یہ کتنی بار آتا ہے لالسہ جب تیب رہ گی نا تب ہی بھگوان ملیں گے بھگوان کو لالسہ چاہیے اور تمہاری شمپتی نہیں چاہیے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے لیکن لالسہ جب کبھی کوئی مہاتمہ مل گئے تو ہو گئی کلکتہ میں ایک بیکتین مہاراج جی سے پوچھا گروہ جی بھگوان کو پانی کی چاہ ہے لیکن ملتے نہیں اب گروہ جی تو بڑے بینودی بھی تھے جواب اے سادیا کہ بینود بھی تھا اور صحیح بھی تھا وہ لے چاہ تو ہے لیکن کافی نہیں ہے چاہ اور کافی چاہ تو ہے لیکن کافی نہیں کافی بھانے انہف نہیں ہے پریابت نہیں جیسی چاہ ہونی چاہیے ہمارے گروہ جی ممکشہ کے لیے تو درستانتے دیا ہی گیا ہے کہ سش نے پوچھا گروہ جی ممکشہ کیا ہوتی ہے چلو نرودہ جی سنان کر کے آتے ہیں پھر بتائیں گے لے گئے نرودہ جی اب گروہ جی تھوڑا ہیل دی تھے رشت پوشت شریر سش کو پکڑا نرودہ جی میں دبویا ہے وہ نکلے کے لیے چھٹ پٹا ہے گروہ جی تھوڑی دیر دبائی رہے پانی میں وہ نکل کے بھاگا چھٹ پٹا کے میرا پران چلا جائے گا باہر نکلے گروہ جی کیا کر رہے تھے مار ڈالیں گے مار نہیں رہا تھا پرسن کا جواب دے رہا تھا ایسا بھی کوئی جواب ہوتا ہے جان چلی جاتی بھی نہیں تم پوچھ رہا تھا نا ممکشہ کیسی ہوتی مکت ہونے کی ایک چھا جس سمیہ میں تم کو پانی میں دبائی ہوئے تھا اس سمیہ دنیا میں اور کچھ یاد آ رہا تھا چھوٹنے کے علاوہ نہیں ایسا جب تیب رکشہ ہوگی تب گروہ اپدیش دیں گے تب بھگوان کی انبھرتی ہو جائے اس کا نام ہے ممکشہ مکتم اکشہ تو لالسہ ہمارے گروہ جی کہتے ہیں کہ لالسہ جب ہوگی ایک رکتتہ ہوگی ایک چاہ ہوگی بھگوان کی چاہ ہوتی کا ہے کئی بار ستسنگ میں آگے مہاتماؤں میں آگے پوچھ دیا مہاراج بھگوان کیسے ملیں گے اور جب ستسنگ سے نکل گئے ٹھیک ہے جو کام ہے وہ چلی رہا ہے بھگوان ملے تو ٹھیک ہے نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے کام تو چلی رہا ہے بھگوان کی ایک چاہ ہوگی تو ملیں گے تو ایسے نہیں ہوتا ہے لالسہ تیب بھرتا جب ہوتی ہے بھگوان دیکھتے ہیں واسطوں میں اس کو چاہ ہے میری چاہتا ہے تو بھگوان پرکٹ ہوتے ہیں